ہلو مائی پرینڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈننگ ایٹھوم میں دیکھیں دو تو یہ میری اپنی چھوٹی سی نرسری تیار ہوئی ہے جو سویٹ سے میں نے پلانٹس لگائے تھے کافی اچھے ہو رہے ہیں کافی ہلدی ہو رہے ہیں اور کافی دیکھیں اس میں میرا پینسی یہ ہیں ایسٹر ہے پٹونیا ہے دائنٹس ہے گیندہ ہے کافی سارے پلانٹ ہیں ابھی اور کچھ پلانٹ لگائے ہیں انہیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میں نے کچھ اور پلانٹ لگائے ہیں جن میں یلو کو سموس نکل آیا ہے اور یہ بیلس کر کے ایک فول ہوتا ہے وہ ہے یہ ہیونس ہے بہت ہی خوبصورت فول ہوتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے اسے لوکل لینگویج میں ہمارے یہاں برف بولتے ہیں جیسے برف پڑا ہو اور کافی پودے ہو لگا رکھے ہیں ٹاماٹر نکلنے شروع ہو گئے ہیں ہائیبریڈ ٹاماٹو لگائے ہیں دیکھیں تو میرے پاس ٹاماٹو پہ ٹاماٹو آ بھی رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیے یہ لاس ٹائم میں جب ویجی ٹیبلز کا کور کیا تھا تو اسم Anthem یہ رہ گیا تھا آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ٹاماٹو سٹارٹ ہو گئے ہیں ہأنے اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ٹاماٹو آ رہے ہیں کافی سارے کافی ٹاماٹو آ رہے ہیں اب ٹاماٹو سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ٹاماٹو بھی ٹاماٹو رہنگے میرے پاس تو چلیے لیکن آج کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں یہ گیندہ کافی خوبصورت ہو رہا ہے چھوٹے والا گیندہ ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بہت ہی عدبت پلانٹ کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا یہ خرپت پار میں نکلتا ہے اور سڑکوں کی کنارے پر کھڑا رہتا ہے بچپن میں ہمیں بہت پسند تھا کیونکہ اس کی پروپرٹیز کچھ ایسی ہیں کہ بچوں کو یہ ٹرکٹ کرتا ہے اسے اگر آپ چھو دیں تو یہ آپ کے کلوتز کو کیچ کر لیتا ہے کیونکہ اس میں وہ پائپ میں کانٹے ہوتے ہیں جو کہ کلوتز پر چپک جاتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اسے اپنے سیڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجنا ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ اس کاٹے دار ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے اس کا پتہ اس طریقے کا ہوتا ہے اور سڑکے کنارے پر برسات کے بعد یہ بہت نکلتے ہیں اور اسے بولتے ہیں چھوٹا دھتورہ یہ ایک بہت ہی ٹاکسک پلانٹ ہے اس میں تین چاترہ کے ٹاکسنز ملتے ہیں جس وجہ سے اس کے آئیروید میں بہت زیادہ اوشدیہ یوز ہوتے ہیں اسے اسکین ڈیزیز میں پیٹ کی بیماریوں میں اور فیورز میں یوز کیا جاتا ہے میں کسی طرح کی سلحہ نہیں دوں گا کیونکہ میں صرف اس کی نولیج کے لیے دے رہا ہوں میڈکسن یوز کے لیے آپ کسی چکت سک سے سمپر کریں میں صرف اس لیے آپ کو بتانے چاہتا ہے کہ کوئی نکلتا ہے تو جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے یہ کافی زہریلا ہوتا ہے لیکن جو قدرت میں زہر ملتے ہیں انہیں ازے میڈیسن پہلے سے ہی یوز کیا جا رہا ہے اب ہیلوپیتھی میں بھی پویزنس کا ازے میڈیسن یوز ہونے لگا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پلانٹ کے بارے میں جان گئے ہوں گے جتنا میں جانتا ہوں کہ یہ خرب ہے اور اس کا سکین اور پیٹ کی بیماریوں میں اور فیورس میں یہ یوز ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ہی کمال کی ٹیکنیک اپنے بیڈیو کو پھیلانے کے لیے یوز کرتا ہے ایسے کپڑوں کو پکڑ کر جانوروں کی بالوں پر چپک کر اور یہ کافی اچھا لگتا ہے چھوٹے بچوں کو چپکتا رہتا ہے کپڑوں پر کوئی پاس سے انکل جائے تو اسے پکڑ لیتا ہے ہم پھیک پھیک کر کھیلا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے اسے دوسروں کے کپڑوں پر یہ چپک جاتا تھا جب فیکتے تھے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کافی کچھ جان رہے ہوں گے اس پلانٹ اس کے بارے میں اور اگر آپ اس کے آئیورویدی کیوں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹل میں آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گا اور کسی چیز سک سے بھی آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو میں آپ کے لئے اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا دھلیوال